اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین تو جناب جی کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا الحمدللہ جی ہمارے روزے بھی جو ہیں ہم بہت اچھے گزر رہے ہیں اور ابھی ہے جی افتاری کا ٹائم اور یہاں پر ہم لوگ بنا رہے ہیں فروڈ چارٹ تو فروڈ چارٹ بنانے میں جو ہے میرے ہزبن میری ہلپ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ جی جب ہزبن گھر پر ہوتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ پھر میری ہلپ کرا دیتے ہیں اس طرح کوئی بھی ویجیٹیبل کاٹنے میں یا پھر کسی بھی مطلب ہم لوگ جیسے مٹر لے کر آ جاتے ہیں بہت زیادہ ہمیں مٹر چھیل کر فریز کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ مل کر کر لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کام بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے اور باتیں کرتے کرتے پتا بھی نہیں چلتا اور جلدی سے وہ کام ہو جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اس طرح سے یہ ہے کہ اچھا بھی لگتا ہے اور یہاں پر جو ہے نا آپ سے میں کرتی ہوں ایک بات کہ میں آپ سے نا پروپر روٹین تو اپنی شیئر نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا ویجی تھی عبدالرحیم کے پیپر ہو رہے تھے فائنل پیپر تھے تو اس کو بھی جو ہے نا دیکھنا اور پھر ظاہرے گھر کو بھی دیکھنا میں نے خود ہی سب کچھ اکیلے منیج کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا پھر میں آپ کو پروپر روٹین نہیں دکھا پا رہی تھی اور ابھی ویسے بھی ظاہر سی بات ہے سب کے گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے سہری افتاری اور بس نماز روزہ پورا مہینہ ظاہر سی بات ہے اسی کا ہے برکت والا مہینہ ہے یہ بہت تو خیر جناب جی میں جو ہونا آپ سے شیئر تو نہیں کر پا رہی تھی لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملتا ہے تو میں آپ سے جو ہے نا یہ شیئر کر دیتی ہوں اور یہ ہے کہ ہمارا جو کچن بھی ہے نا وہ اس طرح سے پناہ ہوا ہے نا کہ آنا جانا لگا رہتا ہے تو پھر کام کرتے ہوئے نا کچن میں جیسے افتاری یا سہری یہ تو بہت جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹرائپورٹ لگانا اور پھر جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا لیکن بس وہی نا کہ جب موقع ملتا ہے مجھے تو میں ضرور شیئر کر دیتی ہوں تو جناب جی یہاں پر ہماری چارٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور بس اس میں جو ہے نا ہزبن کی لیدہ نکال دی تھی کیونکہ وہ شگر نہیں لیتے ہیں نہ ملشیک میں نہ کسی بھی چیز میں نا تو باقی یہ ہے کہ ہزبن کی الگ سے نکال کے پھر اس میں میں نے شگر بھی اٹھ کی اور بس یہ اوپر سے تھوڑا سا ریڈ والا جو شربت ہے نا وہ شامی کر دیں گے اور بس ہی پھر یہ فور چارٹ ہماری بلکل ریڈی ہے اور آج میں آپ کو دوں گی یہاں پر کسارے کی دائی کے پکوڑے کی ریسپی دوں گی میں آپ کو تو وہ آپ پورا دیکھیں گا اس کے پکوڑے جو ہیں نا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور وہ جو دال تھی نا وہ دی تھی میری سسٹر ان لاؤ نے دی تھی وہ دال جب میں نے ونکے کی سیلیبریشن کی تھی نا تو وہ دال انہوں نے لاکر رکھی ہوئی تھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ان کے بھائی صاحب ہیں نا یعنی کہ میرے ہزبن جو ہیں وہ اس دال کے پکوڑے جو ہیں نا بہت شوق سے کھاتے ہیں تو وہ دال جو ہیں نا ہر جگہ سے تو نہیں ملتی ہے بس مقصود جگہوں سے ملتی ہے تو ان کے گھر کے قریب سے بھی وہ دال ملتی ہے تو وہ جو ہے نا جب بھی رمضان آنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارے لئے جو ہے نا منگوا کر رکھتی ہیں سب بھی بھائیوں کے لئے مطلب وہ منگوا کر رکھتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہے دال یہ مونکی دال نہیں ہے مونکی جو دھولیوی دال ہوتی ہے نا یہ اس سے ملتی جلتی تو ضرور ہے لیکن یہ وہ والی نہیں ہے یہ خسارے کی دال کہلاتی ہے اور یہ صرف پکوڑوں کے لئے استعمال ہوتی ہے زیادہ تر ابھی تک تو مجھے اس کا یہی یوز معلوم ہے کہ یہ پکوڑوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو کسی کو پتہ ہو کہ اس کا اور کیا کیا یوز ہوتا ہے اس کو ویسے دال بناس بکا سکتے ہیں یا نہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا ویسے ابھی تک میں نے ٹرائی نہیں کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے ہری پیاز جس کو میں نے کٹا ہے اور اب اس کو میں فریز کر لوں گی اور جب بھی مجھے استعمال کرنی ہوگی میں اس کو نکالوں گی اور ڈائریکلی بس ڈال دوں گی شامل کر لوں گی جس میں بھی مجھے ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دال میں نے دو گھنٹے بھی گوئی تھی اور پھر اس کے بعد پیس لی تھی اور اب جو ہے نا اس میں میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سہارا دھنیا اور ہری مرچو شامل کر رہی ہوں جس کے بیچ میں نے نکال دیئے تھے اور بہت بارک بارک کٹا تھا اور ہری پیاز شامل کر رہی ہوں اس میں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لال مرچ کا پاوڈر نامک اور زیرہ شامل کیا ہے آپ اپنی مجھے سے کوئی بھی اس میں ویجیٹیبل بھی شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اب اس میں میں تھوڑی سی ہری پیاز اور شامل کروں گی اور پھر اس کو جو ہے نا رکھ دوں گی ایک چٹکی جو ہے نا میں نے میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے نا بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کیا تھا اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور کالے والے چھولے جو تھے نا جو اس دن میں نے فریز کیے تھے آپ کو بتایا تھا وہ بھی یہاں پر یہ میں نے گرم کر کے نکال لیے ہیں اب اس کے اوپر میں نہ چھولو کے اوپر پیاز اور کھیرہ شامل کر دوں گی ہرہ دھنیا کاٹ کے ہری مرچے باری باری کاٹ کے یہ سب میں اوپر سے نا شامل کر دوں گی تو چھولے بھی ریڈی ہے اور فروٹ چرٹ بھی ریڈی ہے اب یہاں پر میں نہ شربت ریڈی کر رہی ہوں شربت میں بنا رہی ہوں یہ جو دودھ میں لال شربت ڈال کے بناتے ہیں وہ والا بنا رہی ہوں ابھی میں نے اس میں دودھ میں چینی شامل کی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی پھر اس کے بعد ریڈ والا جو شربت ہوتا ہے وہ شامل کروں گی اور پھر تخمے بلنگا جو ہوتا ہے نا تخمہ لنگا وہ شامل کر دوں گی تو بس برف جو ہے نا بلکل ایڈ میں شامل کروں گی میں جب بلکل افتار کا ٹائم بلکل قریب ہو جائے گا مطلب روزہ کھلنے والا ہوگا تو اس وقت پھر میں اس میں برف شامل کر دوں گی باقی یہ ہے کہ ریڈی کر کے رکھ دوں گی اور یہ ہے کہ کچھ بھی مطلب جیسی بچوں کو ہوتا ہے کہ جی آج یہ والا شربت چاہیے آج یہ چاہیے آج مل چاہیے تو میں اسے ساب سے بنا لیتی ہوں کبھی دو بھی بنا لیتی ہوں تو کبھی کسی طرح سے جی ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے نا کٹی رہتی ہوں تو آج یہاں پر یہ کھسارے کی دال کے پکوڑے بن رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب میں اس میں ڈالوں گی تو کچھ دیر کے لیے نا چھوڑ دوں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تو ان کو چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم ہے نہ بہت تیز ہے نہ ہلکا ہے میڈیم فلیم ہے دو سے تین منٹ کے بعد جو ہے نا ہم اس کو ہلائیں گے اور بس پھر یہ جب اچھا سا کلر آ جائے گا ان پر سنہیرا سا کلر آ جائے گا تو پھر ان کو نکال لیں گے اور یہ بہت اچھے بہت مزے کے لگتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت کرسپی ہوتے ہیں یہ بس یہ میں نے نکال لی اب اسی طرح جو ہے میں باقی یہ بھی تیار کر لوں گی اور آج جو ہے نا ہماری بھانچی بھی آئی ہوئی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی افطار کرے گی ہمارے ساتھ ہی تو جی بس یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کلر بھی بہت پیارا ہے اور یہ بہت کرسپی ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بھی بڑے مزے کی ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو نہ ٹرائی کیجئے گا اور جی بس یہ بھی فرائی ہو رہے ہیں تو بس ان کو بھی نکال لوں گی آستہ آستہ کر کے ہم جو ہے نا ان کو پلٹیں گے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی اور دستر خان یہاں پر لگ چکا ہے اور سب چیزیں ریڈی ہیں فروٹ چارٹ بھی اور بکوڑے بھی اور چنے بھی جو کالے والے تھے وہ بھی ریڈی ہیں اور شربت بھی ریڈی ہیں تو بس یہ ہر دن جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ورائیٹی ہو جاتی ہے کبھی رول سموں سے وغیرہ کبھی کچھ یہ ہے جی میری بانجی اور بس اس طرح سے کبھی دہی بڑے تو کبھی کچھ کبھی کچھ اس طرح سے کر کے شروع کی جو تین چار دن ہوتے ہیں اس میں تو سبھی کچھ بن رہا ہوتا ہے ایک ساتھ پھر یہ ہے کہ آج سا اس کا ہم لوگ ڈیفرنٹ ورائیٹیز پر آ جاتے ہیں ایک سے دو سے تین چیز